دوستو آج میں لکھا رہا ہوں آپ کو ممبئی کے آلٹمان روڈ صوفیہ گالے جہاں پہ آپ کو دکھانے والے ہیں ممبئی کے سب سے پہلے ڈان حاجی مستان کا گھر جس کا نام بیتل شروع ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو بہت زبردست ہونے والا ہے تو ویڈیو میں لازنک بنے رہی ہے اور ہم پیڈا روڈ سے سیدھا صوفیہ کالج ہوتے ہوئے نیچے جا رہے ہیں حاجی مستان کے بنگلے کے طرف اور ہم میں نے اپنے کیمرے کو ہائی لیکٹ کر رکھا ہے ڈان کے بنگلے کے طرف یہ ریٹ کلر کی جو رائٹ سائیڈ میں بانڈلی نظر آ رہی ہے یہی ہے ڈان کا بنگلہ اور اسی میں حاجی مستان سلطان مزر رہتا ہے یہ ممبئی کے سب سے پہنش علاقے میں بنگلہ ہے جو پ اسی گیٹ سے ڈان اپنے گھر کے اندر انٹری مارتا تھا ایک ٹیم ایسا تھا جب ڈان کے بنگلے میں بولیوڈ کے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے شٹار یہاں پر آ کر ڈان کو سلام کرتے تھے اتنے میں ممبئی کے بڑے گنگشٹر تھے وردہ راجن کریم لالا اس وقت آ کر ڈان کو یہاں پر سلام کرتے تھے اور اکھا ممبئی کی پولیس اور بولیوڈ ڈان کے نام سے کافتا تھا ممبئی میں سب سے پہلا ڈان جو تھا وہ حاجی مستان تھا سلطان ملزا یہ دیکھیں ڈان کا بنگلہ میں نے اپنے کیمرے کو ایک دم کلوز لے گیا ہوں اور بہت ہی کلوز سے آپ کو دکھا جا ہوں یہاں پر کوئی مجھے بولنے والا نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کیمرہ کیوں چلایا جا رہا ہے شوٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ شاید اس گھر میں کوئی رہا ہے نہیں یہ ممبئی کا پیڈا روڈ کا ایریا ہے اور بہت ہی پہنش رہی ہے یا ممبئی کی جتنے عرب پتی رہتے ہیں اسی ایریا میں رہتے ہیں یہ دیکھیں پبلک آ رہے جا رہے لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ڈان کا بنگلہ ہے کہتے ہیں سمیں سب سے بڑا بالوان ہوتا ہے وہی حاجی مستان کے ساتھ دیکھنے کیا سمیں کے ساتھ سب کچھ بدل چکا اور ڈان کا آج نام و نشانگی نہیں ہے ڈان کے بنگلے پر اس وقت سن ناٹا ایک ٹیم ایسا تھا جب ڈان کے بنگلے پر پورا مچوان لگتا تھا پورا حجوم لگتا تھا اور بڑے بڑے ڈان بڑے بڑے سیرے بیٹی جا کے یہاں پر ڈان کو سلام کرتے تھے تمیلان میں جن میں حاجی مستان آٹھ سال کے عمر میں نائنٹین تھارٹی فور میں ممبئی آیا ممبئی میں حاج پر جانے والے یادریوں کے لیے بنی کرافر مارکٹ بنگلے ڈولا میں مصافر کھانے کے ٹھیک بگر میں حاجی مستان کے باپ نے سائیکل کی پنچر بنانے کی دکان کو حاجی مستان اپنی دکان پر بیٹھ کر سائیکل کی پنچر بناتا تھا پنچر کی دکان زیادہ چلتی نہیں تھی اس لیے حاجی مستان نے سعودی حرب پر حاج پر جانے والے حاجیوں کے لیے پانی کے جہاز پر کولی کا کام کرنے کا فیصل ہے اندرہ راک پر حاجی مستان کولی کے طرح کام کر حاجیوں کا سامن اٹھانے لگا حاجی مستان نے یہ دیکھا کہ حاجی یادریوں کی جانچ اور تلاشی نہیں ہوتی ہے حاجی جہاز سے اتننے کے بعد سیدھے باہر نکل جاتے ہیں اس وقت حاجی یادری کتنا بھی سامن نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور تبھی مستان نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور مستان کی قسمت یہیں سے بدلنے شروع حاجی کے ساتھ حج سے واپتی میں حاجی مستان ان کے کھجور کے ٹپے میں سونا چانی بھر کر جدہ سے ممبئی لانے لگا کھجور کا ٹپا اس وقت بھی سے پچیس کلو کا ہوتا تھا مستان کے لوگ آسانی سے جدہ سے سونا لے آتے تھے حاجی مستان نے سونے کی اسی شمگلن کے ذریعے شروعات میں پیسے کمائے اور ممبئی انڈرورٹ کا پہلا ڈال مانا حاجی مستان کے ساتھ کئی اور کھلی بھی سونا چانی کی تسکری میں جڑ گئے جب بھی جتہ سے سونا آتا تھا مستان کے لوگ امبیشٹر کار میں سونا چانی رکھ کر باہر نکل جاتے تھے پہلی بیس سال تک سوڑی چانی کے سمگلن کرنے کے بعد سال نائنٹین سیونٹی میں حاجی مستان نے پہل پیسہ کمائے ممبئی میں جب دعوت ابراہیم ارنڈولی اور کریم لالا کو کوئی چانتا بھی نہیں تھا ممبئی میں سلطان مرزا کے نام کا ڈنگ کا بچھتا ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب مستان ممبئی میں سمگلنگ کا کنگ مانا چاہتا تھا والی ورڈ ہو یا پھر ممبئی پلیس ہر کوئی ڈان حاجی مستان کے نام سے کھا براتا تھا یہاں تک کہ انڈرورٹ ڈان دعوت ابراہیم بھی اسی کے طرف ممبئی کا ڈان بڑھنے کا سپنا دیکھا تھا مرلان کے ایک بہتی غریب پرواز سے تعلق رکھے والے حاجی مستان کافی کمر میں اپنے پیتا حیدہ مرزا کے ساتھ ممبئی آگیا ممبئی کی چکا جو ان کو دیکھ کر مرزا سپنے دیکھنے لگا مستان نے بہت محنت کی لیکن سپنے پورے نہیں گئے تو پھر مستان نے اسپنگلنگ شروع کر دی اور دھیرے دھیرے اکھا ممبئی پر اپنا قبضہ جمع لیا پیسہ آیا تھا شوک بڑھنے لگے مستان کے دور میں بالی وڈ اس کی اشارے پر چلتا تھا دان نے دو شادیاں کی تھی اور مستان کی تین بیٹیہ تھی لیکن دان کا کوئی پیڑا رہی تھی مستان نے ایک لڑکے کا گول لیا جس کا نام سندر شیخ کا اور اچرم سے کنگل سلطان مرزا نے اس لڑکے کا دھرم نہیں بتلا لیکن پیار سے وہ گول لیا اپنے پیٹے کو سلیمان مرزا بلا دا سال 1994 میں حاجی مستان نے دنیا کو عالیدہ گئے دیا مستان کی مومبئی میں ہارڈ آٹیک سے موت ہوئی مومبئی کی اس پہلے ڈان کی زندگی پر کافی فلمیں بنی ہمتہ پچن کی دیوار آجے دوگن کی اور عمران حاشمی کی ونس اپونڈیٹ ٹائم ان مومبئی جو اس ڈان کی زندگی کو دکھا دی کہتے ہیں سامنے سب سے بڑا بالوان ہوتا ڈان حاجی مستان کے گھر پر اپسن نٹا پسر ہو ایک وقت ایسا بھی تھا جب حاجی مستان کی گھر پر بالی ووڈ سے لے کر بڑے بڑے پولیٹیکل نہیں تھا یہاں اپنا حاضری لگاتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل چکا اور دنیا ڈاپ ڈان پر نہیں جانتا اور ڈان حاجی مستان کے گھر سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری پر وقت کا سب سے بڑا وادشاہ رہتا اسے دنیا مکیش شمانی کے نام سے جاتے ہیں یہ انڈیلیا بیلنگ ہے دوستو جو دنیا کے سب سے مہنگے امارتے میں سے ہی تو مومبئی کے ایلٹما اور روڈ پر ہے اور حاجی مستان کے گھر سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری ڈیلائز انڈرسٹریز ڈیمیٹریٹ کے مالک اور مومبئی انڈیا سائپرٹ ٹیم کے فرنچازی مکیش شمانی اپنے پتنی نیتا مبانی کے ساتھ اسی بیلنگ میں رہتے ہیں اور آج بالے ووٹ چلے بیٹی سے لے کر کھلاڑی راجتہ بیزنس میں ہر کوئی بڑے سے بڑا یہاں حاضری دینے آتا ہے جہاں ہر وقت دروار سجا رہتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجاؤ تو اسے لائک کریں اپنی دوستو کے ساتھ شیئر کر آپ ہمارے چینل کو ساسکرائب کرنا نہ بھولیں آنے والے ویڈیو میں فیر ملیں گے آنے والے